یدھ میں صرف سینہ ہی نہیں لگتی بلکہ کوئی بھی یدھ دو راستوں کے بیچ ہوتا ہے اور ان کی جنتہ کے بیچ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ کسی بھی یدھ میں پرتک شروف سے سینائیں تو بھاگ لیتی ہی ہیں لیکن آپ پرتک شروف سے آپ دیکھیں تو اس یدھ میں کسان سے لے کر ڈاکٹر، انجلیر، ویگیانی جم کئی تارے پیشوں کے لوگ بھی سامل ہوتے ہیں آپ انیس سو پینسٹ کے یدھ کو ہی دیکھ لیئے جب ہمارے پتکالین پردھان منطری سے علاوہ حضور ساسری جی کے ایک آمہان پر پوری دیش نے اپنی سینہ کے لیے ایک وقت کا اپواس کرنا پرارمد کر دیا تھا اس لئے میرا یہ اماننا ہے کہ یدھ سیناؤں کے سابطات ان ڈائرکٹ روپ سے جنتہ بھی لڑتی ہے لیکن حال ہی کی دنوں میں یدھ جس طریقے سے لمبے کھشتے جا رہے ہیں آنے والے سمیدی جنتہ کو صرف ان ڈائرکٹ روپ سے ہی نہیں بلکہ ڈائرکٹ روپ سے بھی جدھ میں سامل ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جنتہ کو اس بات کے لیے مانشک روپ سے تیار رہنا ہوگا کہ وہ جب بھی راست کو ان کی آبستہ پڑے وہ سینہ کی تہائطہ کرنے کے لیے وہ صدی تک پر رہیں اس لئے میں دیش کی جنتہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے ہر سینک بھارتی ہے اسی پرکار سے ہر ایک بھارتی کو بھی ایک سینک کی بھونکان نبھانے کے لیے ہمیشہ اسے تیار رہنا چاہیے ساتھوں ہماری سرکار میں بھارت کی سرکشاہ کے لیے سینہ کو دوسمنوں کے گھر میں گھس کر مارنے کی کھولی چھوٹ دی ہے اور میں آپ لوگوں کو اس ونجھ سے یہاں ہی بھی سرکار جلانا چاہوں گا کہ موڑی جی کے نیترٹ میں کندر سرکار کی راج نیٹی کی اچھا شکتی میں پچھلے کچھ شمعوں میں تمہیں لگاتار بڑھتری ہوئی ہے سرکار پوری تنبیتہ کے ساتھ اپنی سینہ کے ساتھ کھڑی ہے اور دیش کی جنتہ اور دیش کی سنسد اپنے سینکوں پر یہ پورا بھروسہ کرتی ہے اور ساتھیوں آج کار گلے بھی یہ دیو پر میں ایک بات ہمارے دیش سواشیوں سے جرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ راست کا مان سمان اور اس کی پتشتھا ہمارے لئے کسی بھی چیز سے اوپر ہے اور اس کے لئے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان بجرم نوالی کی اپا سکھیں جو سورے کو بھی چھٹکیوں میں نگلنے کی چھمتا رکھتے ہیں پر ساتھی ہم بجرم نوالی کی بھانتی مرعادت اور دھرم سے انشاشت بھی ہیں سبیس جرائی انیس سو نیانبے کو یرد جیتنے کے بعد بھی ہماری سناؤں نے اگر یلوشی پار نہیں کیا تو وہ اس لئے کہ ہم شاند پری ہیں بھارتی ملیوں کے پرتی ہمارا پورا وشواف ہے اور انتر راستی کانونوں کے پرتی ہماری پرتبتہ ہے اس میں اگر ہم نے یلوشی پار نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم یلوشی نہیں پار کر سکتے تھے ہم یلوشی پار کر سکتے تھے اور ہم یلوشی پار کر سکتے ہیں اور جیدورت پڑی تو بھوشی میں یلوشی ہم پار کریں گے اور اسے سر سے دورانا شاہ ہوں گا کہ ہم یلوشی پار کر سکتے تھے ہم یلوشی پار کر سکتے ہیں یعنی ہمیں چھیڑا گیا اور جیدورت پڑی تو بھوشی میں ہم یلوشی پار کریں گے اس کا میں دین سواس کیوں کو اپنی طرف سے بھی سواس دلاما چاہتا ہوں موسیقی